ہم نے کل جو ہم نے کیا تھا اس کو ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں واش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے سرکل دینا ہے میں اسے تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اور یہاں آکے سرکل لیتا ہوں ایلپس لیتا ہوں اور یہاں پہ شفٹ کے ساتھ سرکل ایک طرح کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں سرکل درہ کر لیا ہے سرکل درہ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر ایک اور سرکل درہ کر لیتا ہوں میں شفٹ کے ساتھ آتا ہوں اور ittä میں س اندر آ کے� فیفت اور آرٹ پیس کرکے یہاں پہ اندر تب میں بارل 1943 سکرہ گئے ہمیں اس کا بدر جو اسے بلیک لر کا رکھا دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم سرکل دیتے ہیں اور یہاں پہ سرکل ڈرائر کرتے ہیں شفٹ کے ساتھ میں ڈرائر کرتا ہوں ایک سرکل میں ڈرائر کر لیا وی پریس کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں اس کے بعد ایک اس کے سینٹر میں سرکل ڈرائر کر لیتا ہوں میں یہاں آگے اس کا سینٹر جو ہے وہ میجر کرتا ہوں سینٹر کیسے میجر کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ویو کینڈر آگے اس کا پروپر کام نہیں کیا نا ہم نے اس کے جو ساری چیزیں بنانی تھی اب یہ دیکھیں کل تو ہم نے نمبر ٹائپ کیا تھے آج ہم نے اس کے اندر یہ لائنیں مغیرہ کسی نہ لگنی ہے وہ چیزیں لگانی ہے وہ اسی اینگل کے ساتھ اس کے پینز یہ رہتی ہیں اس کے بیلٹ رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک پروپر نے یہ منای دینا ہم نے صرف وہ صرف نمبر ٹائپ لگانا سیکھی تھی تو ہم آج اس کو کمپلیٹ کریں گے یہ میں پیچھے سٹارٹ کر لہا ہوں تاکر پھر روائز ہو جائے اب میں نے رولر روان کیا ہے اور یہاں سے ایک لائن لیتا ہوں اور اس کا سینٹر میں دا کے یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں سے ایک لائن اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے ایک لائن لیتا ہوں اسے workforce میں دعا کے یہاں جھوڑ دیتا ہوں اس سے ہم نے ایک center mio ver där اب میں یہ لائن جاتا ہوں اور وہاں پہ پہ رولر کا واپ сказать یہ ریکھنے یہ ہائیٹ کلا ہے تو یہاں pane شو رولر کریں گی توOH یہ لوگچائے ہاؤ isto جو رولر شاہ گے ہمارے پاتھ یہ یا جا جائے گی ہمارے پاس یہ جو سکیل کا اپشن آتا ہے یہ جو سکیل ہے اس کے اوپر سے ہم نے جسٹ یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے لیکٹ کلک کرنا ہے لیکٹ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جتنی مزیم لائنیں لے کے آ سکتے ہیں اسے کہیں کہتے ہیں گائیڈ لائنز یہ آپ ملٹیپل لگا سکتے ہیں جتنی جو لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے لائن لگائی ہے اس کا سینٹر میر کرنے کے لئے تو میں کیا کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ لائن لگی ہوئی یہاں پہ تو میں سب سے پہلے ایک لائن ہی لیتا ہوں تو لائن ہم کہاں سے لگائیں گے یا سے لائن سیگمنٹ ٹول بھی موجود ہے یا پینٹ ٹول موجود ہے تو پینٹ ٹیٹ سے لگا لیں یہ لائن سیگمنٹ ٹول ہے تو اس کے ساتھ ہم یہاں سے آکے اس کو نیچے درائیگ شفٹ کے ساتھ اپنا درائیگ کرنا ہے اب میں شفٹ کے ساتھ درائیگ کر رہا ہوں تو یہ ایک سٹریٹ لائن میں ڈرائیگ ہو رہا ہے ڈرائیگ درائیگ ہور ہیں یہ دیکھیں ہم نے لائن لگا لیا ہے اس کو میں تھوڑا ساگے سینٹر میں لیاتا ہوں اب یہ سینٹر میں آگیا ہے اب ہم نے جس جہاں پہ کل ہم نے لکھے تھے اپنے وہ نمبرنگ دی تھی ہم نے نمبرنگ کی جگہ پہ ہم نے یہ لائنیں لگانی اب وہ کیسے کریں گے اب یہاں اس کو سلیٹ کریں گے روٹیٹ کے ٹول پہ جائیں گے اور یہاں آلٹ کے ساتھ آلٹ پریس کر کے میں یہاں اس کے سینٹر کے اوپر کرتا ہوں جیسے میں آلٹ invest کر کے ساتھ کا سلکے کلٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے مارے پاس پہ ٹوٹیٹ کا آپشن آجاتا ہے میں اس کو ساٹی ڈگری پہ کوٹیا کرتا ہوں کو یہ دیکھ کی پہ پہ روٹیٹ ہو رہی ہے میں aussi کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں 30 ڈگری پروٹیٹ ہو گیا میں کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں تو وہ نیکس ٹیپ جو ہے وہ رپیٹ ہوتا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے کمپلیٹ لائنیں لگا لی ہیں اب یہ ہماری بڑی لائنیں تو گئی ہیں لگ اب ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹی لائنیں لگانی ہے یہ والی تو اس ہی لائن کو میں کرتا ہوں جوم کر کے تھوڑا سا سیلیکشن ٹول لیتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول سی اور وی کر کے کپی پیسٹ کر لیتا ہوں یہ میرے پاس یہاں آکے پیسٹ ہو گئی ہے میں اس کو اسی کے اوپر لے کے آتا ہوں اور اس کا سائز جو ہے میں سمال کر لیتا ہوں اس کے اوپر آگیا ہے اب اس کو میں یہاں سے پکڑوں گا اب یہ انکر یہ والا پوائنٹ لیں اور یہاں سے پکڑ کے اس کو چھوٹا کر کر لیں اور یہاں آکے اس کو تھوڑا سا رائٹ پر روٹیٹ کر لیں اب میں آؤٹ کرتا ہوں اور یہاں آکے اسی کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ میں نے سیلیکٹ کی ہے یہاں سیلیکشن ٹول کو ایکٹیو کرتا ہوں اب یہ چھوٹی لائنے میں میں یہاں پہ لگا رہا ہوں اب یہ کتنے اینگل پہ ہم نے روٹیٹ کرنی ہے اب پہلے ہم تھرٹی پہ کر رہے تھے تو تھرٹی بائی فائیو کریں گے یعنی کہ تھرٹی کو فائیو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو سکس آیا گا ہم سکس ڈگری پہ روٹیٹ کریں کیونکہ اس کے اندر فائیو جو ہے لائنے لگتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر جو ہے منٹ کے لیے وہ فائیو لائنے لگتے ہیں تو میں ان اس کو سکس پہ ڈیوائیڈ پھر میں روٹیشن کا ٹول لیتا ہوں اور یہاں آلٹ کے ساتھ اس کے سنٹر میں لائے کے یہاں کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا تو یہ میرے پاس 30 دگری آ رہا ہے تو میں 30 دگری پہ نہیں ہے سکس دگری پہ روٹیٹ کرتا ہوں اور کپی کر دیتا ہوں اب میں کنٹرول ڈی پریس کرتا جا رہا ہوں مجھے سکس دگری پہ ہمارے پاس روٹیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہم نے اب یہ جہاں بے جو ڈبل ہی ہری ہیں تو ڈبل میں سے ایک میں یہاں سے رمو کر دیتا ہوں یہاں پہ اوپر آ رہی ہے اس کو میں رمو کر دیتا ہوں یہ ڈبل آ رہی ہے اس کو یہاں سے رمو کر دیتا ہوں یہ آریے اس کو میں یہاں سے موقع دیتاں یہ ہمارا یہاں پہ تھوڑا سا فرق آ رہا ہے کیونکہ ہماری اوبر جو لائن لگائی تھی ہم اس کی لوگیشن میں تھوڑا سا ہمارے پاس واج کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا سرکل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا سرکل ہمارے پاس چھوٹا سا ریڈ کل لگا ہوا ہے یہاں میں آکے سینٹر کے اوپر کلک کرکے اور شفٹ اور آلٹ پریس کروں گا اور چھوٹا سا سرکل لگا رہا ہوں اور ہینڈ دول کے ساتھ میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں موس ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ والی جو ہمارے پاس آرئے پین یو میرا کرتے ہیں ان ٹول کے ساتھ ettرمو کرتا ہوں اور الیکشن کرکس اندر فیل میں کر لیتا ہوا ریڈ کلر یہ ریڈقدر میں نےrá جو کر لیا ہے یہ آئیوں کو درلیڈ کر دیتا ہوں ٹھیکل کے ساتھ کرکہ ہمارے پاس یہ چھوٹی پین ہے یہ ہم ڈراغ کر لیتے ہیں لائن سگمنٹ دول لیتا ہوں میں ڈلیٹ والے بٹن سے کی یہ لائن سگمنٹ دول لیتا ہوں اور میں شفٹ کے ساتھ اس کو یہاں سے ڈراغ کرنا شروع کرتا ہوں یہاں سے یہ سٹریٹ میں نے ڈائن ڈراغ کر لی ہے نیچے اور اس کو سٹرک میں انکریز کر لیتا ہوں اور سٹرک کو کلر دے دیتا ہوں میں ریڈ کینسل کر دیتا ہوں میں اور یہاں اسکیپ ٹیس کرتا ہوں اور بی سیلیکشن ٹور میں جاتا ہوں اور یہاں لا کے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پین جو ہماری یہ بن گئی ہے اب یہ والے پینیں ہم نے دیتا ابھی کیسے کیا ہے پین کیسے لگئی میں نے دیکھیں میں دلیٹ کر رہا ہوں اور میں یہاں پر لائن سیگمیٹ ٹول کو لیتا ہوں لائن سیگمیٹ ٹول اور یہاں لا کے کلک کر کے اس کو نیچے کی طرف کلک کر کے نیچے دیکھ کر کے جا رہا ہوں اب یہاں پر جس طرح یہ مارے پاس یہ ہے میں کٹرول زی پر کرتا ہوں ایک دفعہ میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اور جس طرح یہ ہے میں اسی طرح اگر لگا دیتا ہوں لائن یہ دیکھ یہ پین ہم نے لگا دیا اب اس کا سٹرک ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہے اور کلر جو ہے وہ ریڈ ہے میں 3 پوائنٹ کر دیتا ہوں اس کا سٹرک تھوڑا سا انکیز کر دیتا ہوں اس کے ری پریس کرتا ہوں تو ابھی سلیکشن 2 ریکٹی ہو جائے تو یہ دیکھیں پین ہم نے لگا لیا یہ پین ہم نے لگا لیا ہے پین لگ گئی ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں یہ والی پین جو ہے وہ اس کے اندر لگاتا ہوں اس کے لئے میں کیا کروں گا وہی لائن سگمٹ ٹول لوں گا اور یہاں سے شروع کر دوں گا یہاں سے ہی اور اس سائیڈ پر لے کر جاؤں گا یہ سائیڈ پر یہ جا رہا ہے اب میں یہاں ڈریکٹ سلیکشن ٹول لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا موو کر دیتا ہوں اس کو سینٹر میں دیاتا ہوں اور میں سلیکشن ٹول میں جاتا ہوں سلیکشن ٹول کے ساتھ اس کی جو ہے اس کی مٹائی جو ہے وہ انکیز کر لیتا ہوں اور کلر بلیک دے دیتا ہوں یہ کلر بلیک ہو گیا ہے اور اس کی مٹائی جو اب انکیز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے ایک اور کیا کام کرنا ہے اس کو عرینج میں جانا ہے یہاں رائٹ کلک کرتا ہوں میں اسی کی اوپر رائٹ کلک کرنے کے بعد عرینج میں جاتا ہوں اور سینڈ ٹو بیک سینڈ بیکورڈ کر لیتا ہوں یا سینڈ ٹو بیک کرتا ہوں تو یہ سب سے پیچھے سلا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ پین جو ہے ماری یہاں اس کے پیچھے ہائیڈ ہوئی ہے تو یہ نیکس پین جو ہے یہ باری میں رہا کرتا ہوں جو سنماری جو آور اینڈ باری ہوتی ہے تو میں اس کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں آکے ایسے درا کر دیتا ہوں اب اس کو بھی سیلیکشن ٹول کے ساتھ سیلیکٹ لائے لیتا ہوں بھی کس کرتا ہوں سیلیکشن ٹول ایکٹیو ہو جاتا ہوں ایڈینج کرتا ہوں اور سینڈ ٹو پر کلک کرتا ہوں تو یہ بھی ہماری پیچھے چلے جاتی ہے اب یہ ہی رہ گیا ہماری کلرنگ بیارا اور یہ والے چیزیں ہم یہ والے درا کر لیتے ہیں اب اسی کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اور آلٹ کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا کرتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا موو کر لیتا ہوں ہیچے کی طرف اب میں اس کا ایک ڈبلی کر لیتا ہوں کنٹرول سی اور وی کے ساتھ اور یہاں لاکہ دیکھیں اس کو اسی کی اوپر رکھ کے تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں شیفٹ اور آلٹ کے ساتھ یہ دیکھیں اور اس کے اندر کلر کون سے ہے ہمارا اس کو میں رینج میں جا کے سینٹو بے کر لیتا ہوں رینج میں جاتا ہوں اور سینٹو بے کرتا ہوں تاکہ یہ ہمارا پیچھے چلا جائے اور اس کے اندر میں گیا کر لیتا ہوں میری جاتا ہوں Buck میں ڈبلی کر لیتا ہوں لینج میں جا کے پیچھے ہے یا جاتا ہے اور یہاں پر سین settingとか کے اوپر کلک کرتا ہوں دی چلقے کا میں یہاں سے آئی ایڈراپر ٹو لیتا ہوںologies deep a đھایا کام‌ PET آئیڈراپر ٹو کیا کام کرتا ہے اس سے ہم جانے سے کلر پک کریں میرا پشا شما گیا پشاہ کروکا کی کلی ہے ہمелей fel ہم کرругا pestsے بات ہم کیا کرتے ہیں یہ جو سارا چیزیں ہم سیلیٹ کرتے ہیں ساری چیزیں میں سیلیٹ کرنا ہوں یہ دیکھ فسار چیزیں میں نے سیلیٹ کی کر دیتا ہوں اور یہ ہم یہاں سے اس کو ایسے چینج کریں گے اس کو اوپر لے گائیں گے اور یہاں سے آئی ڈروپر ٹول کے ساتھ میں اس کو یہاں سے نہیں ہو رہا تو ہم یہاں سے کریں گے اس کو اس کا فیل جائب ہو ختم کر دیں گے سٹروک جائب اس کا انکریز کریں گے پہلے کی طرح سلیٹین تو یہ کافی زیادہ ہو گیا یہ اتنا سٹروک کافی ہے اب میں سلیکشن طور میں جاتا ہوں اور یہاں آکے چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے وہ ایک واش جو ہے وہ اسی طرح کی بنا دی ہے اب اس کا ہمارا ڈائل رہا گیا جس کے جو اوپر والا سے جو پارٹ آئیے والا اور تو یہ ہم کیا کیسے کریں گے کہ ہم یہاں سے آکے میں اس کو سمال سائز سمال کر دیتا ہوں اور سلیکشن طور میں جاتا ہوں اور اس کا یہ والا ہمارے پاس جو سرکل ہے یہ سرکل اس سرکل کا جو میں بارٹر ہے اس کو نن کرتا ہوں یہ دیکھیں بارٹر کو میں نے رن کیا ہے تو اب یہ بارٹر ہمارا پتم ہو گیا اب یہ ہمارے پاس یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ چیزیں بنا لیتے ہیں وہ کیسے بنائیں گیا میں کیا کرتا ہوں میں لیتا ہوں یہاں سے پین ٹون یہاں پہ ایک لائن سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے اور اس کو سٹریٹ شفٹ کے ساتھ میں اس کی سٹریٹ لائن لگا لیتا ہوں میں مجھbereد کرتا ہوں میں اور یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں اُپر سے نشان انٹرسیکٹ کر رہتا تو اس سے وہاں سے سٹارٹ کریں میں یہاں سے سٹارٹ کنٹرل زی پریس کرتا ہوں اور یہاں آکے جسٹ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد سیکنڈ کلک میں یہاں آکے نیچے وہیں آکے جہاں پہ انٹرسیکٹ کا آپشن آتا ہے وہیں آکے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہو گئی کلک اب میں یہاں لائے کے اس طرف اسی طرح ہم درگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ اسی طرح کا بن جائے اب یہ نہیں بننا میں کنٹرل زی پریس کرتا ہوں اور ہینڈ ٹور کے ساتھ ہمارے کیسے بنو گا اگین پینٹو لیتا ہوں اور یہاں لے کے اسی کے اوپر کلک کرتا ہوں کنٹرل زی یہ وائٹ کلر کی جگہ میں آکے سیلٹ کر لیتا ہوں بلاک کلر چاکہ ہمارے یہ سٹاک بیا بلاک کلر میں ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں آکے اس جگہ پہ کلک کرتا ہوں اور اس جگہ پہ کلک کرنے کے سوٹیٹ was поставہ یہاں آگئے کلک کرتا ہوں اور اس کو کوئی طرح اس طرح کرب میں بناتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں کرب ہے اور یہاں لاتے میں لاتے میں سوٹیٹ کرے اس کو یہاں ب请ٹک کرتا ہوں تو تو یہ اسی طرح کا مارے پاس پر کرب کی طرحges بن گئے اس کے اندر بھی کلام کیا سوٹیٹ ہے یہ کائیٹ ہے میں لاتے کے جس کو رαιنے میں جاتا ہوں رینج میں جاتا ہوں اور سینڈ ٹو بیگ کرتا ہوں سینڈ ٹو بیگ میں نے کیا ہے اور اس کے اندر کون سا فیل ہے یہاں الانکہ میں ایک لکھ کرتا ہوں اور کون سا فیل ہے یہ والا تو میں یہاں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کالر اس کے اندر فیل ہو گیا یہ مرہ بن گیا ہے دوسری سیٹ سے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ اس طرح موگ کرنا چاہیں تو اس طرح یہ دیکھیں کر سکتے ہیں اب میرا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اسی وجہ سے میں شیفٹ کے ساتھ اس کو آلٹ کلک کر کے یہاں سے اس کو بڑھاؤں گا تو یہ دیکھیں دونوں سائلوں سے بڑھے گا اب اس کو ہم کیا کریں گے ارینج ٹرانسپر میں کلک کریں گے ٹرانسپر کے اندر جا کے ہم اس کو کر دیں گے ریفلیکٹ ہم یہ دیکھ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہاں میں اوکے کی جگہ پہ کپی کلک کرتا ہوں اور یہاں اس کو یہاں آکے ہوں گا تو یہ ایک سٹریٹ لائن کے اندر جائے گا اب اسی طرح ہم نے یہ دوسری سیڈ پہ بھی بنا دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارا یہ بیلٹ رہ گیا ہے یہ بیلٹ ہم نے بنانا ہے وہ کس طرح بنانا ہے یہ پین رہتی ہے اس کی وہ بھی ہم نے بنانا ہے تو وہ بھی ہم بنا دیتے ہیں یہ ٹھوڑی سی بیلٹ چلی گئی ہے میں اس کو اندر کی درست دے کے چلا جاتا ہوں یہ دیکھ اس کے بعد یہ پین رہتی ہے ہماری تو اس کو بھی ہم ڈراغ کر لیتے ہیں یہ رونٹ ریکٹینگل ٹھول لیتے ہیں اور یہاں آکے یہاں جہاں اینکر کی جگہ آپ اپشن آتا ہے تو شفٹ اور آرل کے ساتھ یہاں میں ریکٹینگل یہ ڈراغ کرتا ہوں چھوٹی سی پین رہتی ہے اور سیکشن ٹول میں جاتا ہوں اور یہاں اس کو سینڈ ٹو بیک کر لیتے ہوں تاکہ ہمارا یہ پیچھے چلا جائے رینج اور سینڈ ٹو بیک یہ پیچھے چلا گیا ہے اب اس کے اندر لینے لگیں چھوٹی چھوٹی سی وہ ہم لینے میں اس کو زوم کر لیتا ہوں اور یہاں آکے لائن سیگمنٹ ٹول لیتا ہوں اور یہاں آکے کینسل چھوٹی سی ایک لائن لگاتا ہوں اور اس کے اندر بلیک کلر کا فیل کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لائن لگ گئی ہے اب ہم نے اس کی کوپیز لینی ہے تو میں اس کو زوم کرتا ہوں زوم کرنے کے بعد اس لائن کو سلیک کرتا ہوں سلیک کرنے کے بعد میں اسے موو کر رہا ہوں شیفٹ کے ساتھ آلٹ کلک کرتا ہوں اور انٹرول ڈی پریس کرتا جاتا ہوں تو اس طرح سے ہم نے ایک پین بنا لی ہے یہ ہماری پین بن گئی ہے جا ہم دیکھتے ہیں کہ پین کے اوپر اس طرح سے بنے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی موو ہو جائے اب اس کے اندر ہمارا کیا رہتا ہے بیلٹ تو اسی طرح کے اتنے سی بیلٹ بنا لیتے ہیں کیا کریں گے یہاں سے ایک لیں گے ریکٹینگل اور یہاں اس کو یہاں سے آکے یہاں تک اس کو اوپر ڈا کرنا شروع کریں گے چلیں جو یہ ہم نے ریکٹینگل ڈا کر لیا ہے اس کے فل جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے آکے آئی ڈرپر ٹول لیتے ہیں آئی ڈرپر ٹول سے یہاں سے فل کر لیتے ہیں تو یہی والا فل اس کے اندر آ جاتا ہے اب اس کے یہ ہمارے جو سلائی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم شروع کروانے کے لئے کیا کریں گے لائن سکر میں ٹول لیں گے اور یہاں آکے چھوٹی سی لائن ڈرہ کر دیں گے سٹیٹ اور اس کے اندر بھی سٹوک جو بلیک لر کا دے دیتے ہیں اور دھو ایسا ٹو پوائنٹ کر لیتے ہیں ہم سیلیکشن ٹول بھی پیس کرتا ہوں سیلیکشن ٹول میں جاتا ہوں میں جا کے لئے کرتا ہوں مجھے دیکھ لائن ہمارے بس لگ گئے میں کنٹرول پیس کرتا ہوں اور میں ٹول میں جاتا ہوں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں تاکہ یہ ساتھ مرز ہو گئے ٹھیک ہو گیا میں اس کو لیتا ہوں پکڑ کے یہاں پہ نیچے لے گیاتا ہوں شیفٹ کے ساتھ یہاں آلکہ آلٹ کلک کرتا ہوں تو اس کو لبلکٹ ہو جاتا ہے ہم میں کیا کرتا ہوں کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں اس کو سلیٹ کرنے کے بعد کنٹرول ڈی پریس کرتا جاتا ہوں تو یہ اس کا لبلکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس طرح یہ ہم نے سٹیچنگ جو ہے وہ بنا لی ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہے تو آپ کلر تھوڑا سا گری کی طرف کر لیں اس طرح دوسری سائٹ سے ہم نے اسے پلبکڑک ہے میں اس کو سلیکٹ کر دا ہوں یہ سارے سیٹ تک کر دا ہوں یا ترکت سلیکٹ کر دا ہوں اور میں شیفٹ pipe میں اگن سلیکٹ کر دا ہوں سلیکٹ مرجی ٹوڈ پریس کر سکل کر cela ہے اور میں شیفٹ کلک کر کے یہ والی چیز جو انسلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے پکڑ کر ایسے موو کر کے لے آ رہا ہوں یہ دیکھیں شیفٹ کے ساتھ موو کرتا ہوں ایلٹ کلک کر دا ہوں بیلٹ ہم نے دوسری سیٹ پہ لے کے جانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں آکے اس کو سیلیٹ کر لیں گے اور میں شفٹ کے ساتھ اس کا سائز کنٹرول منس کرتا ہوں اور اچ پریس کرتا ہوں تو یہ والی چیز ہم نے دوسری سیٹ پہ لگانی ہے تو میں سیلیکشنی ٹور کے اوپر گین جاتا ہوں اور یہاں آکے اس کو نیچے ڈریک کر لیں میں سارا سیلیکشنی ٹور شفٹ کے ساتھ موو کر رہا ہوں میں یہاں آکے اس کو آلٹ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈبلیکٹ ہو جاتا ہے اب یہ والے ہمارے جو ہیں یہ رہتے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے یہاں سے آکے ہم راونٹی ٹریکٹینگل ٹور لے دیتے ہیں اور اس کے سینٹر کے اندر آکے دیکھیں اب یہ ہمیں سینٹر شوہ ہو رہا ہے یہ سینٹر شوہ ہو رہا ہے یہاں آکے چھوٹی چھوٹی ٹریکٹینگل دراغ کر لیں گے اور اس کے اندر کلر کون سا ہے جو بیک پہ کلر ہے بیک پہ میں نے پاس کون سا کلر ہے وائٹ ہے تو ہم وائٹ کلر ہی اس کے اندر فیل کر دیں اینڈ ٹول میں جاتا ہوں اور اس کو ثورت اس آئی در موو کرتا ہوں سلیکشن ٹور لیتا ہوں اور یہاں آکے اس کے پر سپڑا کر دیتا ہوں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور شفٹ کے ساتھ یہاں آکے آلٹ کلک کرتا ہوں دیئے میں نے بس اس کی کوپی ہو جاتی ہے تو اس طرح ہم نے ایک وائچ جو ہے وہ ڈزائن کر لیا ہے بالکل سیم اسی طرح کی اب میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے ڈیلیٹ اور آرٹ پورڈ کو اسی کے سائز کے مطالق میں ارینج کرتا ہوں اور اس کو کر لیتا ہوں سیو اب میں کیا کرتا ہوں آرٹ بورڈ لیتا ہوں آرٹ پورڈ ٹول یہاں پہ میں نے پاس پڑا یہ آرٹ پورڈ ٹول ہے اور اس آرٹ پورڈ کو یہاں سے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور نیچے سے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور یہاں سے آکے ا governance کو اعمل کر دیتا ہوں اور یہاں آکے اس کو یہاں پڑے آپ اس کو ہم میں کرنا ہے سیر تو فائل میں جائیں گے ایک سپورٹ میں جائیں گے سپورٹ ایس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں آکے دیکسٹوپ پہ ہم اس کو سیر کر لیتے ہیں کس نام سے آٹوکر ٹرائنگ جگہ بھی ہم جا کریں گے جی پیک سیلیٹ کریں گے اور یہاں آکے لکھیں گے واش اس کا نیم آپ کوئی بھی رہ سکتا ہے یوز آٹوکر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو گیم کرنا ہے یا آپ کو میں آدمی اکسپورٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں ریماتی تمہار بھی ہے اور یہ کاری بھی کر رہ رہا ہے تو یہاں آٹوکر کی کی پر سو ہے اور سیف ہو گیا ہم نے جاتا ہوں یہ دیکھیں میں بس باش جو میں نے بنائی ہے وہ یہاں پہ سیف ہو گیا تو یہ دیکھیں ہم نے کسی طرح کی باش رابعہ ڈیزائن تو یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے اس طرح کی بات آپ نے ڈیزائن بھی کرنی ہے اور اس کے اوپر پریکٹس بھی کرنی ہے